پیارے ناظرین، آج ہم قدیم یونان کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کے لیے تاریخ کی تاریخوں کے ذریعے ایک دلکش سفر کا آگاز کرتے ہیں۔ ایک ایسی تہذیب جس نے نہ صرف تاریخ کے دھارے کو تشکیل دی ہے بلکہ ہمیں لازوال نظریات اور کامیابیوں سے بھی نوازہ ہے۔ آئیے، ہم یونانی تہذیب کی فراوانی کا جائزہ لیں۔ ہمارا سفر یونان کے منفرد جگرافیا سے شروع ہوتا ہے۔ نہ ہموار پہاڑوں کی سرزمین اور جزیروں سے بنی ایک پیچیدہ ساحلی پٹی۔ دوہزار قبل مسیح کے آسپاس کریٹ پر مائنوینز اور سرزمین پر مائسینائی باشندوں نے اس کی بنیاد رکھی جسے اب ہم یونانی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ مائسینین دور نے ایلیارڈ اور آڈیسی جیسی مہاکاوی کہانیوں کو جنم دیا جس نے بھرپور داستانی ٹپیسٹری کے لیے اسٹیج ترتیب دیا جسے یونان نے بنایا۔ پانویں صدی قبل مسیح ایتھنز کے سنہری دور کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں۔ یہاں ایتھنز کی شہری ریاست میں پیرکلز جیسے سیاستدانوں کی قیادت میں جمہوریت پروان چڑھی۔ ایتھنی آئی جمہوریت اگرچہ جدید مایارات کے مطابق مخصوص ہے حکمرانی میں ایک اہم تجربہ ہے جس نے جمہوری نظریات کی بنیاد رکھی جو آنے والی صدیوں تک معاشروں کو متاثر کرے گی۔ ایتھنز نہ صرف سیاسی اور فوجی پاور ہاؤس تھا بلکہ زقافتی اور فکری کامیابیوں کا بھی ایک نشان تھا۔ پردھینن جیسے شہکاروں سے آرستہ، ایکروپولیس، یونانی تعمیراتی، سلاہیتوں کا ثبوت ہے۔ فلسفے کے دائرے میں سکرات، افلاتون اور اریسٹو جیسے روشن خیالوں نے وجود، اخلاقیات اور سیاست کی نواہیت پر غور کیا جس سے مغربی افکار کے تانے بانے کی تشکیل ہوئی۔ زمینی دائرے سے باہر یونانی دیوتاؤں اور ہیروس سے بھری ہوئی دنیا میں آباد تھے۔ تاکتور زیوس سے لے کر اکلمندی تھینا تک ان کے دیوتاؤں کے پین تین نے یونانی زندگی کے ہر پہلوں کو متاثر کیا۔ افسانہ محض کہانیوں کا مجموعہ نہیں تھا۔ یہ ایک اینک تھی جس کے ذریعے یونانیوں نے انسانی تجربے کی پیچیٹگیوں کو سمجھا۔ جب ہم یونان کی وسیعہ وراثت سے گزر رہے ہیں تو اس کے ہماری دنیا پر گہرے اسرات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ نشاہ ثانیہ نے یونانی فلسفہ اور فن میں دلچسپی کا احیاء دیکھا جس نے یورپی تاریخ میں ایک تبدیلی کے دور کو متحرک کیا۔ جمہوریت کے اصول علم کی جستجو اور فنی کمالات آج بھی ہمارے معاشروں میں گنجتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سفر ختم کریں میں آپ کے تمام سوالات کو مدھو کرتا ہوں۔ آئیے اس شاندار تہزیب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں مایسینین تہزیب کے بعد کا دور جو تقریباً بارہ سو قبل مسیح سکندر آزم کی موت تک تین سو تیس قبل مسیح میں ختم ہوا۔ یہ سیاسی، فلسفیانہ، فنکارانہ اور سائنسی کامیابیوں کا دور تھا جس نے بے مثال اثر اور رسوش کے ساتھ میراز کی تشکیل کی۔ آٹھویں صدی قبل مسیح میں قدیم یونانی مصنف حمر کی پیداوار سے لے کر پانچویں صدی اسوی میں رومی سلطنت کے زوال تک وسیح تر تاریخی دور کو کلاسیکی قدیمت کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں گریکو رومن تھکافت کا احاطہ کیا گیا ہے جس میں گریکو رومن تھکافت کا ایک اہم کردار ہے۔ عیسر اور رسوخ کا بہیرہ روم کا دائرہ اور مغربی تہزیب کی تخلیق میں اور قانون، فن تعمیر، فن، زبان، شائری، بیانبازی، سیاست اور فلسفے کی طرح متنوع علاقوں کی تشکیل دی جس نے انسانی تاریخ کے ٹپسٹری پر انمٹ نکوش چھوڑے ہیں۔ قدیم یونان کی اس تلاش میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ جیسا کہ ہم حال میں واپس آتے ہیں ہم اپنے ساتھ اس دانشمندی، فنکارانہ اور جمہوری جذبے کو لے کر چلیں جو زمانوں سے گونگتی رہی ہے۔ یونان کی میراس زندہ ہے جو ہمیں علم اور روشن خیالی کے لیے اپنی جستجو کو جاری رکھنے کی تحریک دیتی ہے۔ آپ کے اپنے فکری سفر پر محفوظ سفر اور آپ کا شکریہ اورگر آپ اس سفر سے لطف اندوز ہوئے تو ہماری دنیا کے اضائبات کے بارے میں مزید دلکش بصیرت کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی دریافت تک اللہ حافظ